ایم ایف نے ایک پیپر ریلیز کیا ہے کرپٹو کرنسیز کے فیوچر پر اس کا ایک بڑا اثر آنے والا ہے اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ بینانس بین بی کو لے کر کچھ نیوز اینڈ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شیبہ تو ویسے بھی ہے شیبہ کو لے کر بھی اپ ڈیٹس ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو پتہ چلیں گی لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا دوستو اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی میف ایف ایس بی ریلیز جوائنٹ پالیسی ریکمینڈیشنز اب اس کے اندر ہے کیا مطلب پورا ایک آرٹیکل ہے جو مطلب یہاں پر شیئر کیا گیا ہے میں پورا انگلیش میں تو نہیں پڑھوں گا ویسے ہی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر میں شیئر کرتا ہوں دو چیزوں کو یہاں پر ایکزمپل سیٹ کر کے اس آرٹیکل کی میں بات کر رہا ہوں بتایا گیا ہے ایک ہے ڈی فائ پروٹوکول دی سنٹرلائز فائنانس جو ہے جیسے لاسٹ یئر ہم نے دکھا تھا کہ سیلشیس جو ہے سیلشیس پروٹوکول یا پھر انکر کو بھی آپ یہاں پر لے لیں جس کا تعلق لونہ کے ساتھ ہے دونوں کولیپس ہوئے انکر کولیپس ہوا تو اس نے لونہ کو بھی کولیپس کر دیا مطلب اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا سیم ٹائم پر سیلشیس جو ہے وہ خود تباہ ہوا اس طرح کے اور بھی پروٹوکولز ہیں اب یہ پروٹوکولز جو ڈی فائ کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں تھوڑا میں یہاں پر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ وہ مطلب پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ سے انویسمنٹس لیتے ہیں لیکن بینکس سے زیادہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں اب بینکس ہو گئے ٹریڈیشنل فائنانس مطلب آپ کو پتا ہی ہے کہ بینکس میں ساری دنیا کے پیسے پڑے ہوئے ہم بھی رکھتے ہیں پروفٹ بہت کم دیتے ہیں ہمارے ہی پیسوں سے وہ بزنس کرتے ہیں لوگ لیکن یہاں پر ایک نیو میتھڈ جو ہے وہ کرپٹو کو لے کر اپلائے کیا گیا پوری دنیا کے اندر اور اس میں یہ ڈی فائ پروٹوکولز آئے جنہوں نے کہا گیا ہمارے پاس پیسے رکھو ہم آپ کو زیادہ بینکس سے زیادہ پروفٹ دیں گے ٹھیک ہے ویسے یہ جو نارملی ہم جن ایکسینجز پر اپنے پیسے رکھتے ہیں یہ اتنا پروفٹ نہیں دیتے لیکن وہ پروٹوکولز زیادہ دیتے ہیں اور یہی چیز یہاں پر دی فائ پروٹوکولز کی بات بھی کی گئی ہے اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہاں پر جو ڈسکس کیا گیا ہے نا دوستو تو دونوں چیزوں کو ملا کر یہاں پر بات کی گئی ہے کہ یہ ایک الٹرنیٹ کے طور پر ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں کرپٹو انڈسٹری کے جتنے بھی ڈیولپرز ہیں لیکن اس کا تعلق ابھی بھی ٹریڈیشنل فائننس کے ساتھ ہے اور خود ٹریڈیشنل فائننس کے لیے بھی یہ بڑا خطرہ ہے فر اگزمپل یو ایس ڈیٹی کس طرح سے ٹریڈیشنل فائننس کے ساتھ ملتا ہے کہ اس کی ساری ویلیو جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ ہی چلتی ہے لیکن ان کا اپنا ایک میکنزم بھی ہوتا ہے تو وہ اگر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کل کو ڈالر پر بھی آ سکتا ہے اس لیے انہوں نے یہاں پر آئیم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ لانگ ٹرن میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو فلی بین کر دو کرپٹو کو اور یہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایسا پوسیبل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو فلی بین کر دیں لیکن اس کو چیک کرنا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا جو جو چیزیں لوگوں کو امفیسائز کر رہی ہیں لوگوں کو اکسار رہی ہیں کہ وہ کرپٹو کو یوز کریں وہ چیزیں ٹریڈیشنل فائنائنس کے اندر لے آئے فر ایکزمپل یہاں پر ٹرانزکشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایزیڈی ہو جاتی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اپنی ویلیڈ کے اندر رہتی ہیں یا آپ کے اپنے بس میں رہتی ہیں کسی اور کے نہیں رہتی تو ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا ایک سیلیشن یہاں پر دے دو اگر تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرپٹو کو یوز کرنا بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے یہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اس چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ یہاں پر ضرور آئے گا لیکن لانگ رن میں ہمیں یہ ضرور ماننا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی صرف یو ایس ڈالر اور دوستو یہ جو ڈی فائی پروٹرکولز ہیں ان سے نہیں چل رہی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کرپٹو انڈسٹری کے اندر جس کا الٹرنیٹ کوئی بھی ٹریڈیشنل فائننس کا ماہر اور کوئی بھی گورمنٹ نہیں دے سکتے اس کے بعد دوستو بائننس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پر بلکل جو ہے وہ کڑک پڑا ہے اور مطلب اس کو پریشان کیے ہوئے بائننس کو اور جیسے ہی یہ شروعات ہوئی تھی تو یہاں پر ایک نیوز ایک ریویو جو ہمارے سامنے آیا ہے ایک انویسٹریگیشن ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بائننس کرپٹو ایکسینج سوٹین کی ایکسز لیو ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تو مطلب جو ٹاپ کے کچھ کام کرنے والے تھے انہوں نے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کے اندر ان کو ایکزٹ کر دیا اس کو چھوڑ دیا لیو کر کے بھاگ گیا اور یہ شروعات ہوئی تھی جیسے ہی امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے بائننس کو چیک ان بیلنس رکھنا شروع کر دیا اس میں تقریباً دس نام یہاں پر دوستو آتے ہیں وہ میں نام مطلب پورے آپ کو یہاں پر گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دس لوگوں نے یہاں پر راؤنڈ آباؤڈ کوئی چھوڑا ہے لیکن سی زیڈ نے کہا ہے کہ اس طرح کے فرز یہاں پر پھیلتے رہتے ہیں مارکٹ کا حصہ ہے ان چیزوں کو سیریس مت لیا کریں یہ بھی کہا ہے کہ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں پروجیکٹس کے اندر سے یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہم اور بھی آگے دیکھ رہے ہیں مطلب بائننس ایک ایک ایکسچینج ہے ہم اس سے باہر نکل کر بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے بلد ویڈیوز کے اندر بہت دفعہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے دوستو کہ بائننس کو یا بی این بی کو ہم صرف بائننس کے ساتھ کنیکٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے اگر ہمارے پاس بی این بی پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی این بی کا تعلق صرف بائننس کے ساتھ بنتا ہے اگر بائننس کو کچھ ہو گیا تو پھر بی این بی کا پرائید ہمیشہ کے لیے ادھر ادھر ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے بی این بی کا تعلق بی ای سی چین کے ساتھ ہے اور بیہ سی چین پر بہت سارے پروجیکٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اور سی زیڈ کا مطلب جو طریقے کار ہم نے دیکھا ہے پریویسٹی وہ یہ ہے کہ یہ اور بھی بہت کچھ کریں گے مطلب یہ ایک جگہ پر رکنے والے نہیں ہیں انہوں نے مطلب اپنے پر کچھ زیادہ ہی پھیلائے ہوئے ہیں تو مطلب لانگ رن میں بین بی کا جو مطلب ہم سینیریو دیکھتے ہیں وہ اچھا ہے مطلب میں کوئی اس کو زیادہ برا نہیں سمجھتا بینائنس کو لے کر اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی بینائنس ٹاپ پر ہی ہے ٹریڈنگ والیوم کو لے کر ٹھیک ہے اور اپنی ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزوں کو لے کر بھی ابھی بینائنس ٹاپ پر ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ بڑے وقت تک ہولڈ کر کر رکھے گا بینائنس اسپیشلی جب اس نے اپنی اتنی کریڈیبلیٹی بنا لی ہے تو کچھ نہ کچھ یہ ضرور کریں گے لیکن پھر بھی کرپٹو ہے بھائیہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کا کچھ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ٹی ایکس پر بھی تھا شیبہ انہوں کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مارکٹ کس ٹریڈ کے اندر چل رہا ہے بہت ہی بیریش ہے ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے کسی حد تک ایتھریم اور جو بٹکوائن ہے ان کا پرائز اسٹیبل ہے اسٹیبل اس طرح سے کہ سائیڈ ویز کے اندر چل رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں پوری ایک سی دی سی لائن یہاں پر بن رہی ہے ٹھیک ہے ان کا بھی یہ ہے بین بی بھی کچھ اس طرح سے ٹریڈ کر رہا ہے لیکن ایکس آر بھی اچھا خاصا ڈاؤن آیا ہوا ہے اور کارڈانو کو دیکھیں تو آج کے دن کے اندر تو اس کا خاص کا پرائز ڈاؤن آیا ہے کچھ کوائن ہیں جس میں ٹرون کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹون کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹون پر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا کل پر سو آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں تو شیبا اینو بھی باقی کوائنز کی طرح ہی ڈاؤن آ رہا ہے اور لائٹ کوائن جو ہے بلکل چارٹ اسی کی طرح اس کا چل رہا ہے باقی کوائنز بھی ایسے ہی ہیں اوورال اگر ہم شیبا اینو کی بات کریں تو بلدب یہ ہے کہ بون کی ہولڈرز دوستو ہنڈرین تھرٹی پرسنٹ انکریز ہوئے ہیں شیبا اینو کے بعد ہم نے پچھلے بلدب تقریباً ایک سال سے بون پر کنٹینیو ویڈیو بنانا شروع کی ویسے تو ہم نے بہت پہلے بنائی تھی جب یہ لانچ ہی ہوا تھا ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی ون کے اندر لیکن اس کے بعد بھی بنائی تو بون جو ہے وہ نیکسٹ میرا خیال ہے کہ میبی بی این بی کی طرح آپ کو یہاں پر نظر آئے میٹک کی طرح نظر آئے اور اس طرح کے بہت سارے کوائنز ہیں کہ ان کا پرائز بہت زیادہ اپ جا سکتا ہے تو بون کا پرائز بھی بہت زیادہ اپ جا سکتا ہے شیب ارہم کی بات کریں تو شیب ارہم کے بعد برننگ جو ہے وہ بڑی ہے شیبا اینو کے ٹوکنز کی اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کا صحیح سے یوزیج بھی نہیں ہوا بہت سارے لوگ ابھی تک ایوین میں نے بھی شیب ارہم کو جا کر ابھی تک یوز نہیں کیا بکرز میرے جو کوائن ہیں وہ پڑے ہوئے وہاں پر سٹیکنگ پر اور وہاں سے نکال لوں ہی میں کیوں وہاں پر پڑے ہوئے ٹھیک ہے سیویں اور شیب ارہم پر شیب ارہم پر پڑے ہوئے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ابھی تک اس کو یوزی نہیں کر رہے ہیں ابھی تو انٹیگریشنز بہت زیادہ ان کی ہونی ہیں وہ جب ہو جائیں گی تو یہاں پر یوٹیلیٹی بھی بڑے گی اور اس کی پرائز میں بھی آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ نظر آئے گا لیکن یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دوں برننگ ہو یا یہ اس طرح کی کچھ نیوز ہو یہ ساری چیزیں جو ہوئے ایک ٹیمپررلی پمپ آپ کو نظر آ سکتا ہے ان کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن صحیح والا پمپ جو ہے وہ آپ کو بل رن کے اندر ہی نظر آ سکتا ہے شایطوشی قسامہ نے ایک بار کہا تھا خود جو ان کے سی او ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بیرش پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے جہاں پر مارکٹس بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹس کرتے رہے ٹھیک ہے وہ ڈیولپمنٹس بل رن کے اندر لوگوں کو آپ کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کریں گی لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے اگر آپ کچھ کر چکے ہوں گے تو کمپنیز اس وقت آپ کے ساتھ پارنرشپ کریں گی انٹریکشن کریں گی کچھ بھی کریں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں شیب آئینو کے ساتھ ہونے والا ہے شیب آئینو کے پرائز جو ہے وہ اچھا خاصا اوپر جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئیہ یہ نیکسٹ جو ہے وہ سکس منس میں ون سینٹ تک چلا جائے گا یا ون روپی چلا جائے گا لیکن پرائز جو ہے وہ اوپر جائے گا اور آپ کو پروفٹس یہاں پر مل سکتے ہیں آئی ہوپ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہے ٹھیک کیا اللہ حافظ